بھارت اور نیوزیلینڈ کے بھی چوتھا ونڈے ہیملٹن کے سیڈن پارک میں کھیلا گیا جہاں نیوزیلینڈ نے ٹاؤز ریت کا ٹیم انڈیا کو بلے بازی کرنے بلایا ٹیم انڈیا کا بیٹنگ آرڈر سب سے زیادہ خطرناک تھا وہ کہیں بھی کھیلے بلے بازوں کی توتی بولتی تھی لیکن اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کے بلے باز تاش کے پتوں کی طرح بکھرتے نظر آئے سیریز میں اجوے بڑا تحاصل کرنے والی ٹیم انڈیا چوتھے ونڈے میں سرنڈر کرتی ہوئی نظر آئی ایک طرف جہاں ٹیم انڈیا پچھلے تین مقابلوں میں بہتر پردرشن کر رہی تھی وہیں چوتھے مقابلے میں پوری قصر نیوزیلینڈ نے نکال دی اور آٹھ وکٹ سے بھارت کو رون دیا SMS خاص ریپورٹ میں ہم آپ کو وہ پانچ کارن بتانے جا رہے ہیں جس وجہ سے بھارتی ٹیم کو ہر کا سامنا کرنا پڑا دراصل ویرات کوہلی کو آخری دو ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز میں آرام دیا گیا ہے ایسے میں ان کی جگہ ٹیم انڈیا کی کپتوانی روش شرما کر رہے ہیں ویرات جب ٹیم کے کپتوان تھے تو ٹیم انڈیا بڑے سکور کھڑے کر رہی تھی ان کے جاتے ہی بھارتی بل لباس تاش کی پتو کی طرح بکھر گئے پہلا ویکٹ گرنے کے بعد کوہلی کریس پر آتے ہیں اور ٹیم انڈیا کے سکور کو آگے بڑھاتے ہیں ان کی جگہ ٹیم انڈیا میں شب مانگل کو کھلایا گیا ان کا ڈیبیو میچ بھی تھا وہ نورن بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد تو ویکٹ دھڑا دھڑ گرتے چلے گئے وہی دوسرا کارن تھا مہندر سنگھ دھونی کا نہ ہونا ٹیم انڈیا کا اگر ٹاپ اور فلاپ ہوتا ہے تو دھونی آ کر پاری کو سمالتے ہیں وہ شروعات دھیمی کرتے ہیں اور پھر بڑے سکور کی طرف لے جاتے ہیں اگر بللہ چلتا ہے تو ٹیم انڈیا بڑے سکور تک پہنچتا ہے چوٹل ہونے کے کارن وہ چوتھا ونڈے نہیں کھیل رہے ان کی جگہ ٹیم انڈیا کے لیے ویکٹ کیپنگ دنیش کارتک نے کی جو شونی پر آؤٹ ہو گئے تیسرا کارن تھا کمزور بللے بازی کرم ویرات اور دھونی کے نہ ہونے کی وجہ سے بھارتی بللے بازی کرم کمزور نظر آیا شبانگل بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کر رہے تھے ایسے میں ان پر بھروسہ کرنا چھیک نہیں تھا یعنی بھارت میں دھونی اور کولی کے نہ ہونے کی کمی کھلی جنہوں نے پچھلے تین مقابلوں میں شاندار پردرشن کیا تھا چوتھا کارن تھا ایک وکیٹ گرتے ہی کونفیڈنس ختم ہونا جیہاں ٹیم انڈیا میں ایک وکیٹ گرتے ہی ویرات کوھلی بللے بازی کرنے اترتے ہیں وہ ٹیم انڈیا کے بللے بازی کرم کو سمالتے ہیں اور شاندار بللے بازی کرتے ہیں ان کے نہ ہونے سے بھارت کا بللے بازی کرم کم کونفیڈنس نظر آیا ہون کے آؤٹ ہونے کے بعد کوئی بھی بللے باز ٹک نہیں پایا اور وکیٹ دے کر چولا گیا دو وکیٹ کے بعد نیوزیلینڈ کے گندباز بھی کونفیڈنس حاصل کر چکے تھے پانچوا کارن تھا بھارتی میڈل آرڈر کا فلاپ ہونا بھارتی میڈل آرڈر میں امبتی رائیڈو دینیش کارتک اور کے دار جاتا اپنے دم پر میچ ابھی تک نہیں نکال پائے ہیں ایسے میں یہ سوچنا جانا چاہیے کیا ان کے لادیوں کو وشو کپ میں کھلانا ہے کیونکہ امبتی رائیڈو ویسے تو کولی اور دھونی کے ساتھ میچ کو نکال دیتے ہیں لیکن جب اپنے میچ کو نکالنے کی باری آتی ہے جو تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس پردرشن کرنے کی باری آتی ہے تو امبتی رائیڈو پردرشن نہیں کر پاتے ہیں اب دیکھ رہا ہوگا کیا بھارتی ٹیم ٹف کال لیتی ہے نیکس نائن سپورٹس ڈیس سے ابھیلاش پانڈے کے ریپورٹ